جی تو پہرے بچوں کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بات کریں گے آپ کو اس چپٹر کی چپٹر نمبر ٹین کی ایسٹ بیسنس فالس کے لانگ کسنز کی اس ویڈیو میں جو ہے انشاءاللہ آپ کو سب لانگ کسنز کے بارے میں بتایا جائے گا جو بورڈ میں ممکنہ طور پر آ سکتے ہیں سو چلتے ہیں پہلے کسن کی طرف تو پہرے بچوں یہ انٹروڈکشن ہے یہاں سے تو فیلال آپ کو کوئی لانگ کسن جو ہے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بعد یہ کونسیپٹ آف ایسس اس میں آپ کو پہرے بچوں یہ لانگ آ سکتا ہے کہ کچھ کریکٹرسٹک پراپرٹیز لکھیں دو قسم کی پراپرٹیز ہوتی ہیں آپ کو میں نے بتایا تھا اگلے چپٹروں میں بھی بتائی یہ بات کہ ایک ہوتی ہیں کیمیکل پراپرٹیز اور ایک ہوتی ہیں فیزیکل پراپرٹیز تو یہ فیلال جو ہیں آپ کہہ لیں کہ فیزیکل پراپرٹیز پراپرٹیز تو پہرے بچوں آپ یہ فیزیکل پراپرٹیز کا ٹاپک جو ہے یہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بورڈ کا لانگ کسن ہے بی آل کیو دونوں آپ سیکشن چیترہ خیاد کیجئے گا آرہینیس کونسیپٹ آپ کو بورڈ کا لانگ کسن آ سکتا ہے بڑا امپورنٹ سوال ہے ہر سال بورڈ میں آتا ہے آرہینیس کونسیپٹ فور ایسرڈ اینڈ بائیسز اس کے علاوہ پیارے بچوں یہ شورڈ کسن ہے بورڈ شورڈ کسن لیمیٹیشن لکھیں آرہینیس کونسیپٹ کی یہ آپ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور کونسیپٹ آیا تھا دیٹ از لاوری برانس لیڈ کونسیپٹ اس میں سے عمومن شورڈ کسن ہی نکالے جاتے ہیں تو میں اس کو سجیسٹ کروں گا کہ اس میں شورڈ کسن آپ دیکھیں جس میں کونجوگیٹ ایسرڈ بیس ہیں اور ایمفوٹیری کمپاؤنٹ جیسے سوال ہیں یا کونجوگیٹ ایسرڈ بیس کیا ہوتا ہے یہ سوال ہیں اس کے بعد پیارے بچوں لیویس کونسیپٹ آجاتا ہے بڑا ہیوی کسن ہے یہ بورڈ کا لانگ کسن ہے تو آپ نے اس کو بھی جو ہے لانگ کسن ہی یاد کر لینے تاکہ آپ کے میکسیمم نمبر آجیں یہ دو بڑے فیوریڈ لانگ کسن ہیں کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کو رییکشن آ سکتے ہیں تو یہ رییکشن ایمپورٹن ہے لانگ کسن اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے رییکشن کی کیسے سوال آئیں گے تو آپ کو ہی دو ہزار بیس اکیس وائس کا پیپر دیکھیں پاس پر لازمی دیکھیں اس میں دیکھیں کس طرح یہ آپ کو لانگ دے دیتے ہیں اور ویسے یوز آف ایسرڈ بھی لانگ آ سکتا ہے لیکن مومن کی شورٹ ہی پوچھا جاتا ہے لیکن آپ یوز سب یاد کر لی جائے گا اگر پانچوں کے پانچوں یوز لکھنے ہوں گے تو ایک نمبر کا یوز ہوگا پانچ نمبر کا لانگ کسن بن جائے گا لیکن یہ فیوریٹ نہیں ہوتا یہ ویسے ہی بچوں کو پیپر آسان بنانا ہو تو یوز جو ہے وہ لانگ کے طور پر دے دیا جاتا ہے برحال اگر ہم بیسیس کی طرف آئیں تو ان کے بھی رییکشنز ایمپورٹن ہیں آپ نے رییکشنز کرنے ہیں رییکشنز کا سوال بورڈ میں آتا ہے ایک مرتبہ یہ لانگ کسن آیا تھا کہ what do you know about the precipitation of hydro oxide تو یہ سارا کا سارا آپ نے لانگ کسن کرنا ہوتا ہے لہذا میں اس کو بھی بورڈ کا لانگ کسن جو ہے وہ سجیسٹ آپ کو کر کے دوں گا پھر یوز آف بیسیس کا یہ بات آ جاتی ہے سٹمک ایسیڈیٹی پہ جو ہے آ جاتی ہے پریونشن آف ہائپر ایسیڈیٹی کا شورٹ کسن ایمپورٹ رہتا ہے اس کے بعد پیارے بچوں پی ایسیڈی کی اوپر کر ہم بات کریں تو پی ایسیڈی میں سے کیا لانگ آتا ہے تو عمومن پی ایسیڈی جو ہے وہ ایدہ شورٹ کسن کے طور پہ ہی جو ہے وہ آپ سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے یوز آف پی ایسیڈی جو ہے وہ آپ کو شورٹ کسن آیتا ہے رائٹ آن اوٹ آن انڈی کیٹرز تو رائٹ آن اوٹ آن انڈی کیٹرز بورڈ کا لانگ کسن آپ کو آ سکتا ہے جس میں سے میتھائل آرنج لٹمس فیناپتھلین اور اس کے علاوہ آگے بھی ہمارے پاس کچھ انڈی کیٹرز ہمارے پاس موجود ہے پی ایچ پیپر اور اس کے علاوہ یہ پی ایچ میٹر جو ہے یہ بھی ایک یونیورسل پی ایچ معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد پیارے بچوں نمیریکلز بھی آپ کو لانگ آ سکتے ہیں لیکن یہ بدقسمت ہی ہوگی کیونکہ یہ آج تک کبھی آئے نہیں لانگ لیکن اگر آپ کو آ جاتے ہیں تو یہ بھی دیکھا جائے تو اگر آپ مجھے پیپر کا سٹانس کیا ہے پیپر کا سٹانس یہ ہے کہ پیپر جو ہے اس دفعہ کچھ چالیس فیصد کونسیپچول آئے گا تو پھر نمیریکلز آپ کو پتا ہے کونسیپچول کانڈ اوہ تینگ ہوتے ہیں آپ کو ڈیٹا آنا چاہیے تاکہ آپ نمیریکلز کو حل کر سکیں اس لیے فیوریٹ رہیں گے اس دفعہ لانگ کسین میں نمیریکلز اور اگر آپ نے اس چیپٹر کے نمیریکلز کرنے تو دسکرپشن میں لنک ہے اس کو آپ فالو کر لیں آپ کو نمیریکلز کی ویڈیو مل جائے گی یا سمپلی آپ لکھیں پرابلم 10.2 جی ایس اکیڈمی آگے لکھیں تو آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی یا پھر ایک سائز کے نمیریکلز لکھیں جی ایس اکیڈمی سرچ بار میں لکھیں تو آپ کو ویڈیو مل جائے گی پہرے بچوں اس کے بعد سالس کے بارے میں باتیں آ جاتی ہیں سالس کی ڈیفینیشن ہیں پھر یہ کریکٹریسٹک سالس بھی آپ کو بورڈ کا لانگ کشن بن سکتا ہے کہ بھی سالس کے کیا کریکٹرز ہوتے ہیں ذرا کریکٹرز تو بتائیں یا پھر آپ کو یہ سوال آ سکتا ہے کہ سولیبل سالس کے اوپر نوٹ لکھیں ان کو کیسے پرپیر کیا جا سکتا ہے اور انسولیبل سالس کی باتیں بھی اسی کے در اندر کی گئی ہیں تو یہ بھی لانگ کشن کے طور پر آ سکتا ہے اس کے علاوہ آپ چلیں آگے تو پھر we have different types of salts جس میں ہم کیٹیگریز کرتے ہیں نارمل سالس کو acidic salt basic double mix complex salts آئیتے ہیں لیکن یہاں پر لانگ کیا بن سکتا ہے تو یہ short question مومن زیادہ topic رہتا ہے اس کا double salts کیسے بنائے جاتے ہیں یہ جو پہلا تین لائن ہے یہ important ہے short question طور پر important ہے mix salts کیا ہوتے ہیں complex salts کیا ہوتے ہیں use of salts کا topic پہرے بچوں آ سکتا ہے یا specify کر سکتا ہے آپ کو کہ بھئی sodium carbonate washing soda کا use بتا دو write the uses میں لکھ کر تین چار salt لکھ دے گا یہاں سے بچوں کو بڑا ایک سوال بتاتا ہوں کہ جو یہ soda lime ہے یہ لازمی تیار کیجئے گا سوال soda lime کا سوال ہم بورڈ میں short question کے طور پر آ جاتا ہے پھر neutralization reaction بھی short question کے طور پر آئیتا ہے تو یہ ہمارے پاس پہرے بچوں long question تھے جو کہ ہم نے بات کر لی آپ سے اب ہم درے ایک سائز میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ایس اچ کون سے long question جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں تو یہاں پہ تو بھرمار ہے long questions کے ویسے یہاں پہ پہلا سوال ہے جی define an acid base according to the bronster lorry concept میں نے اب گا درے bronster lorry moment جو ہے وہ short میں ہی پوچھا جاتا ہے لیکن long میں بھی اس طرح بن سکتا ہے explain livers concept یہ میں نے long بتا دیا آپ کو authorization کیا ہوتی ہے اور اس کا use کیا ہے پی ایس کو وارٹر کو لے کر سوال ہے تو یہ میں آپ کو specially جو اس پی ویڈیو بنا کے دوں گا آپ نے یہ میرا long question پھر نوٹس میں میں آپ کو دے دوں گا تو آپ نے اس کے through ہی کرنی ہے اور میں اس کی کوشش کروں گا ویڈیو کی description میں بھی اس کا long آپ کو ویڈیو کا link دے دوں ٹھیک ہے so define a salt and give the characteristics of میرا ایک play list ہے جس میں ہم lectures کی بات کرتے ہیں 10th chemistry lectures by gs academy تو آپ وہ لازمی folder وزٹ کریں اس میں آپ کو یہ والا جو long answer ملے گا ٹھیک ہے یہ بڑا یہ فیوریٹ لگ رہے ہیں کونسیپچول ہے نا تھوڑا سا یہ تو اس کا حضرہ کیا کیسے لکھنا یہ میں آپ کو بتاؤں گا so define a salt and give its characteristics ملتا ہے کریکٹرسٹیو سالڈ آپ کو long آ سکتا ہے پھر example of soluble salt کیسے پرپیر کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتا ہے long آ سکتا ہے characteristics of acidic salt تو یہ بھی آپ کو میں جو ہے specific question ہے یہ بھی تو یہ بھی acidic salt کے کیا کریکٹرز ہوتے ہیں یہ بھی ایک الگ سی بات ہے لاؤنگ question کے طور پر آپ کو آ سکتا ہے آپ کے ڈیٹرے میں پیشے نہیں ہے لیکن میں آپ کو long question بتاؤں گا کیسے آپ کر سکتے ہیں پھر give four use of calcium oxide دیکھیں چار use calcium oxide کی پوچھ لی گئی ہیں تو یہ کافی important بات ہو گئی ہیں یہ بھی long question کے طور پر آپ کو آ سکتا ہے you have a strong HNO3 and NOH mixing تو what type of salt you have تو یہ کچھ کیوری بیس question آپ کو آ سکتے ہیں explain why یہ چیزیں بھی آپ کو آ سکتے ہیں بہت important ہے necessary equations کے ساتھ اس کے بعد میرے بچوں یہ آ جائے گا جی classify کرتے ہیں جی soluble کون سے insoluble کون سے ہیں تو یہ classification آپ کو آ سکتی short کے طور پر بھی آ سکتی ہے لیکن ایسا پورا long بھی بن سکتا ہے آج تک یہ آیا ہے نہیں board میں لیکن it could be a choice پھر complete the balance and following equation and equation کو آپ نے balance کرنا ہے یہ بھی ایک آپ کے topic کا حصہ رہے گا باقی numericals ہیں یہ میں نے ویڈیو میں description میں لنک موجود ہے یہ سارے numericals حلقی ہیں ان وہاں سے آپ مجھے follow کر سکتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے بات کر لی آپ سے کے long question کون کون سے ہوں گے بہت سارے ہوں گے ورحالہ آپ نے ان کو تیار کرنا ہے تاکہ یہ chapter آپ go through کر لیں اس chapter صرف ایک ہی long آنا ہے پہرے بچو یاد رکھو آپ اسے یہ بھی سوال کر سکتے ہیں سر کیا board کی سکیم ہے اس کے ساتھ سے آپ کو بتاک کراچی board ہے سندھ board ہے اس کے بعد آپ آجیں پھر اس کے علاوہ بلوچستان کا board ہے اور اس کے علاوہ بہت سے board ہے different board ہے جیسے پنجاب کے نو boards ہیں پھر کے پی کے جے بی کے board ہیں گلگے بلوچستان کے تو یہ سب boards ہیں جو کام کر رہے ہیں لیکن آپ سوال کریں کہ بتائیں ذرا کہ عموماً کون سے chapter جائیں وہ long کے لیے board میں نہیں لیا جاتے تو اس میں سب سے پہلے میں نام لینا چاہوں گا ایک chapter کا جس کا نام ہے organic chemistry اس کو board میں نہیں لیا جاتا اور atmosphere کو board میں long question کے طور پر نہیں لیا جاتا 6 long آتے ہیں اس میں سے definitely آپ نے 4 long کرنے ہوتے ہیں یعنی یہ بھی parts بن کر آتے ہیں تو 6 میں سے 4 long کرنے ہوتے ہیں تو definitely آپ نے پھر یہ 6 chapters ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے chapters ہیں ان میں سے چار chapters کے long تو must تیار کرنے ہیں تو میں آپ کو suggestion دوں گا کہ pairing scheme کے ساب سے آپ ایسٹ ویس کا لازمی long تیار کیجئے گا تاکہ آپ کو یہ board میں اچھے نمبر دے جائے سو یہ تھا ہماری آج کی ویڈیو جو میں بات کر لی آپ سے کے long questions کے اوپر کیسے ہو رہے ہیں مزید سارے chapters کی long questions کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے ڈسکرپشن میں لنک اس کو آپ follow کر سکتے ہیں اور اپنا خیال رکھ سکتے ہیں اس چینل کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں فریلی سبسکرائب کر سکتے ہیں فریلی دوستوں کو شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ teacher ہیں تو اپنے بچوں کا شیئر کر سکتے ہیں اور ایک آج گرم گرم چائے کا کب پی سکتے ہیں اللہ حافظ موسیقی